مانگا منڈی میں زہریلا کھانا کھانے سے دو افراد ہلاک ہو گئے ساتھ کی حالت تشویشناک ہے چار افراد کو جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندے فاروق حمزہ سے فاروق بتائے گا کوئی کاروائی کی گئی مانگا منڈی ایز گارڈ نائن فیکٹری کے زہریلا کھانا کھانے سے دو مزہور جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ باقی جو ضرورت سے ان کو جناح اسپتال شفٹ کر دیا گیا ہے مانگا منڈی کینٹین جو فیکٹری کی تھی وہاں سے زہریلا کھانا کھانے کے بعد حالت تشویشناک ہوئی اور دو افراد جو ہیں وہ جبکہ چار افراد کو لاور جناح اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے اور اب فیکٹری کے جو ملازمین اور مزدور ہیں ان کی جانب سے مندار روڈ کو بند کر کے احتجاج کیا جا رہا ہے مزدوروں کا کہنا ہے کہ کئی ہفتے قبل فیکٹری مالکان کو اور جی ایم کو اطلاع دی تھی کہ کھانا ٹھیک نہیں ہے فیکٹری کا پانی جو ہے یہ بھی زہر علود ہے تو اس مسئلہ کو حل کیا جائے لیکن آج تک اس مسئلہ کو حل نہیں کیا گیا اور جس کی وجہ سے اب فیکٹری کے جو مزدور ہیں ان کی اموات واقعہ ہونے کا سلسلہ جاری ہے ان تک یہ بھی کہنا ہے مظاہرین کا کہ فیکٹری مالکان اور جی ایم جو ہیں ان کی لاحلی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ پیش آیا ہے مظاہرین کا کہنا ہے کہ دو اپنا جو ہیں وہ جہاں بھاک ہو چکے جبکہ باقی کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا مظاہرہ بھی کیا جا رہا ہے بہت شکریہ فاروق حمزہ